نمسکار آج ہمارے ساتھ میں ہے بھلوڑا کی ایک مشہور ہستی جسے ہم ایک دلیت ایکٹویسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں ویسے آپ کا پریچے میں کیا دے ہوں آپ سبھی جانتے ہیں پھر حال ہی میں آپ کی جو پستک آئی ہے میں ایک کار سیوک تھا اس کے بعد سے ہی آپ چرچہ کے کےندر میں آگئے ہیں ویاپک روپ سے پہلے بھی رہے ہیں لیکن اب کچھ زیادہ ویاپک روپ سے آگئے ہیں تو میں اس پستک سے جڑے ہوئے بشے پہ نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ اس پہ کافی کچھ بات ہو چکی ہے اب میں اس سے ایتر بات کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے نمسکار کرتا ہوں سر نمسکار میرا میرا پہلا پرشنی یہ ہے سر کہ آجادی کے بعد میں ہم نے کئی دلیت ایکٹویسٹ دیکھے ہیں اور اس کے بعد میں جو پرنیتی ہوئی وہ بھی دیکھے ہیں دلیت ایکٹویسٹ بعد میں راز نیتی کے اور بڑھ جاتے ہیں تو ہم آپ کے گتیویدیوں کو لے کر کے ایمانداری کا یا کیوں کہہ تھے ہم آپ کے گتیویدیوں کو ایماندار طریقے سے کیسے دیکھیں کیا آپ معاملے میں ایماندار ہیں یا پھر یہی رہے گا جس طرح سے پہلے دلیت راز نیتی کا رہا یا دلیت ایکٹویسٹ راز نیتی بننے کے بعد میں وہ راستے سے بھٹک گئے کا ہے کچھ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں راج نیتی میں جانے کو بھٹکاؤ کے روپ میں نہیں دیکھتا ہوں اور راج نیتی جو ہے آپ کے ایکٹویزم کا ایک حصہ ہوتی ہے آپ جب بھی حق ادھکار کی لڑائی لڑتے ہیں سنگرس کرتے ہیں سمیدھان کو لاغو کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ راج نیتی کر رہے ہوتے ہیں تو راج نیتی سے الگ تو کوئی نہیں ہے آپ سہتکار ہیں تب بھی آپ راج نیتی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا لکھن بھی ایک راج نیتی ہے آپ اگر وقتہ ہیں تب آپ کا بولنا بھی ایک راج نیتی ہے آپ کبھی ہیں تو آپ کی قویتہ ایک راج نیتی ہے اور آپ ایکٹویسٹ ہیں تو آپ کا ایکٹویزم ایک راج نیتی ہے تو راج نیتی تو سب جگہ پہ ہیں ساید آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو نرواشن کی راجنیتی میں لوگ جلے جائے ہیں تو کچھ لوگ الیکٹرول پولٹکس کو بھی چنتے ہیں اور میں الیکٹرول پولٹکس میں جانے کو بورا نہیں سمجھتا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ راجنیتی بہت گندی چیز ہو گئی ہے اور اس میں اچھے بھلے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی جیسا ڈکٹر امبیٹکر بھی کہتے تھے کہ وہ ماسٹر چابی ہے جس سے آپ وکاس کے تعلق کھول سکتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کے لوگ اگر راجنیتی میں جاتے ہیں اور اگر ایکٹیویسٹ لوگ راجنیتی میں جاتے ہیں تو اور اچھا ہوگا لیکن راجنیتی میں جانے کے بعد آپ کی راجنیتی کیسی رہتی ہے وہ پرمک سوال ہے کیا آپ جا کر کے جو تریڈیسنل پولٹکس ہے آپ اس کا ایسا بن جاتے ہیں آپ وہی چیز کرنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ بنانے لگتے ہیں آپ بھائی باتیجاواد کرنے لگتے ہیں آپ اس ساماجک سروکار کو بھول جاتے ہیں اور آپ کیول اپنا گھر بنانے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی کرسی بچانے میں لگے رہتے ہیں اگر اس پرمپرک راجنیتی کا آپ حصہ ہیں اور ساماجک بدلاؤ آپ کی راجنیتی کے کے اندر میں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وچلن ہے کسی بھی ایکٹیویسٹ کا ویاکتی کا طرف سے میں نے بہت سال پہلے ایک ساروزنک سبھا میں تین چیزیں کہی اور میں نے کہا کہ میں کبھی بھی نرواجن کی راجنیتی میں نہیں جاؤں گا میں کسی راجنیتی دل کا صدق سے نہیں بنوں گا اور میں کبھی بھی کوئی چناؤں نہیں لڑوں گا اور میرا یہ سنکلپ میں اس کو بھیم سنکلپ کہتا ہوں باوہ سامان بیٹ کر کے نام پر اور میں اس سنکلپ پہ اڑیگ ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں آج بھی جو کر رہا ہوں وہ راجنیتی ہے لیکن نرواجن کی راجنیتی سے میں دور رہنا چاہتا ہوں اور میں دور رہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نرواجن کی راجنیتی کو بورا سمجھتا ہوں میں نرواجن کی راجنیتی سے بہت امید رکھتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیاپک بدلاؤ کے لیے آپ کو ستہ اور جو نرواجن کی راجنیتی ہے وہ بہت آوشک ہے لیکن میں اپنے آپ کو ویکتگت روپ سے اس کے لئے اپیوکت نہیں پاتا ہوں میں مزفٹ پاتا ہوں پولٹیکس کے لئے کیونکہ میری پرورتی ایسی نہیں ہے میں لکھنے پڑھنے گھومنے والا وقت ہوں اور میں بہت سوطانتر روپ سے اپنا جیون جینا چاہتا ہوں جب آپ نرواشن کی راجنیتی میں جاتے ہیں تو آپ بہت رسپونسبل سٹیزن بن جاتے ہیں آپ کو بہت لوگوں کے پرتی جواب دہی ہو جاتی ہے سائد میں اس جواب دہی سے بچنا چاہتا ہوں اس لئے میں تھوڑا دور رہتا ہوں لیکن میں راجنیتی کا آدھر کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایکٹویسٹوں کو راجنیتی میں جانا چاہیے سر جیسے میرا اسارا جو کچھ دلیل راجنیتی سے رہے ہیں وہ پھر اپنے ویچارکتہ سے بٹک گئے ہیں مثال کے طور پر بہین مایہ باتی جی کا اگر ہم ادارن دے ہوئے ہیں تو وہ کبھی اپنی راجنیتی کی کہیں یا کوئی اور سروکاروں کو چلتے ہوئے وہ اکثر الگ الگ پارٹیوں میں رہتے رہے تھے جو ان کی ویرودی ویچار دھارا کے بھی رہے ہیں تو کہیں کیا آپ کا جڑاؤ بھی ایسے ویچارک بھٹکاؤ کی اور تو نہیں ہے یہ تھوڑا ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں مایہ باتی جی پر یہ جو آپ کا نریٹیو ہے یہ ڈسکورس کون بنایا کی مایہ باتی اکیلی بھٹک گئی کیا دوسرے راجنیتہ اس دیس میں جتنے بھی ہیں انہوں نے الگ الگ سمیے پر الگ الگ بیچار دھارا کے لوگوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا کوئی ہے ایسا چوبیٹس کریٹ سدھ سونا جو اپنا یہ کہہ سکے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں لیکن ایک دلت کی بیٹی جو راجنیتی میں اس جگہ پر پہنچی ہے وہ جب راجنیتی strategically کوئی سمجھوتے کرتی ہے تب اس کو بیچار دھارا سے بھٹکاؤ مانا جاتا ہے یہاں تو لوگ صبح کانگریس میں ہیں سام کو بی جی پی میں چلے جاتے ہیں سیو سنا کانگریس کے ساتھ سرکار بنا لیتی ہے بی جے پی پی ڈے پی کے ساتھ جا کر کے اور ستہ کا انند لیتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا 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 بہوجن راجنیتی میں ہی یہ سارا بھٹکاؤ ہے تو ایسا نہیں ہے الگ الگ سمیے پر الگ الگ پرستتیوں کے آدھار پر لوگ سمجھوتے کرتے ہیں راجنیتی گھڑوندن کا کھیل ہے آپ ہم سب جانتے ہیں نیچے سے لگا کر اوپر تک کتنے پرکار کے سمجھوتوں کے ساتھ لوگ چلتے ہیں تو میں اس کو وچلن نہیں مانتا میں پھر سے یہ مانتا ہوں کہ یہ ایستہ ہی روپ سے گھڑوندن ہے کبھی کسی کے ساتھ بنتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ بنتے ہیں وچلن تب ہوگا جب وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ڈکٹر امبیٹ کر کے بیچاروں کو ڈسون کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم کچھ اور بیچار لے رہے ہیں تو پرتکاتمک روپ سے یہ بہت جلدباجی میں آکلن مت کریے جسا آکلن بھارت کا یہ منوسٹری میڈیا کرتا رہتا ہے اس سے ہمیں امید نہیں ہے میں بہن مایواتی جی کا کوئی پروکتہ نہیں ہوں میں بسپا کا صدر سے بھی نہیں ہوں وہ مجھے جانتی بھی نہیں ہے وہ بڑی نیتا ہے اور ہم جیسے چھوٹے کار کرتا ہوں کہ وہ کبھی جانیں گی بھی نہیں باوجود اس کے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو رن نتی کروپ سے جو کچھ بھی مکرتی ہیں اس کو کیول اسی کو یہ دکھانا ہے کہ مایواتی ہی بھٹکاو کا سکار ہے اور باقی تمام جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور وہ بہت چوبیس کے سونا ہیں ایسا نہیں ہے راجنیتی ہے ہی کھیل اسی طرح کا اور اس میں سب چیزیں چلتی رہتی ہیں ابھی جو ابھی نیا نام اُبھر کے آیا چندر شکر راوان ان کی گتیویدیوں کو اور ان کی راجنیتی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں ہر دور میں نئے لوگ آئیں گے الگ الگ دور ہوتا اور الگ دور کے ساتھ الگ طرح کے لوگ اُبھر کے آتے ہیں ان کی جس طرح کی راجنیتی ہے وہ میں ابھی observe کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پورا جو ایک مومنٹ چلایا اُتر پردیس میں بھیمارمی کے ذریعے اور پرارمبی کر روپ سے آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک self dignity مومنٹ کی طرح نکل کر کے باہر آیا اور اُس نے ایک بڑی جگہ بنائی ہے لیکن کئی ساری ایسامتیاں رہنی چاہیے اور میری بھی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ great چمار کی بات کر رہے ہیں اس میں مجھے خطرہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر امبیٹ کر annihilation of caste کی بات کر رہے تھے آپ کا great چمار جو ہے وہ strengthen of caste تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے لوگ ڈھیڑ چمار کہہ رہے تھے اور آپ کو گالی لگتی تھی آپ اپنے آپ کو great چمار کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کے لئے abortion بن جائے گا یا کیسے آپ کے لئے بہت خوشی کی چیز ہو جائے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی جاتی میں آپ ہیں اس میں greatness کیا ہے جاتی میں ہی greatness نہیں ہے وہ جاتی خود میں ہی ایک اتنا بیکار سا بیوستہ ہے جس کے لئے ڈاکٹر امبیٹ کر نے بھی کہا اور بہت سارے ہم خود بھگتتے ہیں تو جو ہماری پاؤں کی بیڑیاں ہیں اگر ہم اس کو abortion ماننے لگیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک خطرہ پیدا کرتی ہے اور چونکہ ابھی ان کی راجنیتی بہت نئی نئی راجنیتی ہے اور ایک چیز جرور مجھے جو ابھی اکھرتی ہے کہ دلت بہوجن مومنٹ میں یہ جو پتر ستہ کے ملے آ رہے ہیں یہ جو موچھیں اور بدھا کا پیریار پھولے اور ساوتری بھائی کا مومنٹ ہیں اور اس میں ستری وادی ملیوں کی بہت ضرورت ہے وہ نہیں ہیں آپ کی جیون میں تو آپ کا اندولن جو ہے وہ ٹھیک آگے نہیں جائے گا ناری وادی ملیوں کے ساتھ کوئی بھی اندولن بنتا ہے تو وہ بہت انکلوزیو ہوتا ہے اور آپ جیسے ہی پتر ستہ کے ملے لے آتے ہیں تو وہ بہت ایکسکلوزیو اس طریقے سے ایکسکلوڈ کرتا ہے کئی چیزوں کو تو میرا کئی ساری ایسامتیاں ہیں پھر بھی میں بھائی چند سے گھر آجاد جیسے یواؤں کے پرتی ایک ریسپیکٹ بھی رکھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ کسی دن ٹھہر کر کے سوچیں گے کہ ان کے اندولن میں جو یہ مردانگی کے جو ملے آ رہے ہیں یہ کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں یا جو جاتی یا اپ جاتی ہے اسمیتہ کو جس طریقے سے آگے لارہے ہیں ان کے خطروں کو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھیں گے اور باقی جو نرویچن کی راجنیتی کے اپنے خطرے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں ان کو بغتنے ہیں اور چونکہ انہوں نے اپنا ایک پولٹیکل پارٹی بنایا ہے اور پولٹیکل پارٹی کے لیے ہر پانچ سال سوسل اوڈٹ کے ٹائم سال ہوتے ہیں تو اپنے آپ ہی ان کا ایک جنتہ کی طرف سے پرکشن ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں تو ابھی کہنا تو بہت جلدواجی ہوگی کیونکہ بہت سروات ہے ان کی بگننگ ہے ابھی لیکن پھر بھی سروات سے ہی ان کو اپنی راجنیتی میں اگر کوئی ایسے ملی آ رہے ہیں جو بہوجن بیچار دھارہ کے محفرسوں اور مہاستریوں کی بیچاروں کے خلاب لگتے ہیں تو اس کا سعودہ نہیں رکھنا پڑے گا ان کی سڑک کی راجنیتی جو ہے اکثر ہم کہیں تو دلیت یوہ یا پھر عام بہوجن کے لوگوں کو کچھ کچھ راست دیکھتی ہے جسے ہم چائے سی ایک تو یہ یوہوں کو تو آکرشت کر رہے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے سماجبادی نیتاؤں نے بہت پہلے کہا کہ جب سنسد آبارہ ہو جاتی ہے تو سڑکوں کو جاگنا ہوتا ہے تو جب آپ کی نیتی نیرمان کرنے والی سر وہ چیک آئی ایسی نیتیاں بنائیں گی جو جنتہ کے حد میں نہیں ہوں گی تو نسط روح سے جنتہ سڑکوں پہ آئیں گی مجھے لگتا ہے کہ کون بیقتی ہوگا جو سڑک پہ آنا چاہتا ہے ہر کوئی بیقتی اگر سنتوست ہے تو وہ اپنے گھر میں رہنا چاہے گا اپنے دبتر میں رہنا چاہے گا یا کچھ اور کرنا چاہے گا سڑک پہ نعرہ کون لگاتا ہے جو بیوستہ کو بدل دینا چاہتا ہے یا جو اس بیوستہ سے خس نہیں ہے تو اگر کوئی ناخص جماعتیں ہیں یا کوئی لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے یا ان کی بات کو نہیں سنا جا رہا ہے تو ایسے تمام لوگوں کی باتوں کو سنے جانے کی ضرورت ہے اور اگر نہیں سنی جائے گی تو آکروس آئے گا آسانتی آئے گی اور انتتے لوگ اپنے گھر دروازوں سے باہر نکلیں گے دہلیز لانگیں گے اور سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ سڑکوں پہ جو لوگ آ رہے ہیں اس کے لئے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے لئے ستہ جمہ دار ہے ستہ پرتشتھان لوگوں کو سڑک پہ آنے کے لئے مضبور کر رہا ہے تو اگر ستہ ایسے نیتیاں نہ بنائیں ایسے کانون نہ بنائیں ایسا انیائے اور اتیچار نہ کریں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سڑک پہ آئے گا پر چونکہ جب آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے کہیں کاروائی نہیں ہوتی ہے کہیں سرکسہ آپ کو نہیں دکھتی ہے تو پھر لوگ انتتہ اکھٹا ہو کر کے سڑک پر آ کر کے لوگتنتر میں اپنی سکتی کا پردشن کرتے ہیں اور چونکہ نئی پیڈی کئی طریقوں سے موبلائز ہونے کا نئے نئے طریقے آئے ہیں سوسل میڈیا میں تو آج جھلدی سے تھوڑا موبلائز ہو جاتے ہیں اکھٹا ہو کر کے اور دکھانا چاہتے ہیں اور چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ساید سڑک ہی سب چیزوں کا سمادھان ہوگا پر مجھے لگتا ہے کہ سڑک سمادھان سب چیزوں کا نہیں ہو سکتا ہے لیکن سڑکوں پہ آنا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے ستیاغرے کے راستے ہم نے آجادی کے آمدولن میں بھی چونے بھاوہ ساب امبیٹکر کو بھی آپ دیکھیں گے تو چاوڑار طلاب کا جو ان کا ڈوکٹر امبیٹکر نے آمدولن نہیں کیا وہ بھی آمدولنکاری وقتی تھے ستیاغرے ہی تھے لیکن بعد کے دنوں میں انہیں لگا کہ کیول سڑکوں سے کام نہیں چلے گا آپ کو جو پورا ستہ پرتشتھان ہے اس کے نیتی نیرمان میں آپ کو ایسے چیزیں بنانی پڑے گی ایسا میکنزم بنانا پڑے گا کہ آپ بینا سڑک پہ اترے بھی کئی ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو میرا یہ نیویدن رہتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ سڑک پہ اترنے کو انتیم پکلپ کے روپ میں لیں آپ اس سے پہلے جتنے بھی سمبیدانک ٹول ہیں آپ کے پاس ان سمبیدانک اپکرنوں کا آپ استعمال کر چکے ہیں اور آپ وہاں سے نیراث ہو گئے ہیں تو پھر آپ باہر آئیے مان لیا کہ کوئی ایپ آئی آر نہیں لکھوارا ہے تو ایک ڈینائل ملتا ہے تب آپ سڑک پہ اترئے نہیں کہ آپ پہلے ہی گھٹنا ہوتے سڑک پہ ہی اتر جائیں سیدھا کہ مقدمہ بھی درج نہیں ہوا کہ کوئی میڈیکل بھی نہیں ہوا کوئی جانچ پڑھتا لی نہیں ہوا اور آپ سڑکوں پہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں تو سڑکوں کا اپنا مہتو ہے اور سنسطانوں کا بھی اپنا مہتو ہے اور پرکریاں کا بھی اپنا مہتو ہے ساری چیزوں کو تھوڑا بیلنس کرتے ہوئے چلنا پڑے گا اگر وہ کر پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوان پیڈی اپنی انرجی کو جو اناسک اپیوئے کر رہی ہے اس سے بس سکتے ہیں آپ نے جو بسدک کے بارے میں جو آپ نے بتایا یہ ٹھیک کچھ حد تک سمجھ میں آتا ہے لیکن ابھی ہم دور دیکھ رہے ہیں سر کا ستہ جو ہے کہیں کی بھی ہو کیسی بھی ہو وہ لگاتا رویس وبر میں ہم دیکھ رہے ہیں آندولنوں کو کچل رہی ہے ان پر راز دروہ کی قانون لگا رہی ہے ایک کے بعد ایک قانون چاہے ابھی ہم بھارت کی ہی بات کریں چاہے سی اے کا معاملہ ہو چاہے کسان آندولنوں کا معاملہ ہو چاہے ممبئی کے اندر ممبئی کے اندر جو وہ ونو کو بچانے سے جڑا ہوا جو آندولن جو رہا ہے ان کو جس طرح سے ان کو دبایا گیا ہے تو پھر بعد میں تو یہ دکھتا ہی ہے سامنے کہ پبلک جو ہے وہ تھوڑا زیادہ اگر ہو رہی ہے جو جس کو سویدھان کی رقصہ کے لیے نکت کیا گیا ہے اگر مال لو وہ ہی اگر مال لو ایسے ملیوں سے کھلوار کرے تب ایسی استطیق میں اگر مال لو پبلک اگر روڑ پہ آتی ہے تو اسے کیسے ہم دیکھیں کیا صحیح ہے یا غلط میرا تھوڑا سپسٹکنٹ جانا چاہ رہا ہوں دیکھیں صحیح اور غلط کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ تنتر میں اور بلیک اینڈ وائٹ کی طرح سے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کسی کھانچے میں کسی چیز کو رکھ دیں کوئی ایک موقع ہوگا جہاں سڑک پہ اترنا صحیح ہوگا اور کہیں ایسا بھی موقع ہوگا جہاں سڑک پہ اترنا صحیح نہیں بھی ہوگا تو چونکہ وشو بھر میں جو پورا دکشنپنتی راجنیتی کا اوبھار ہے اس میں ایک نرمکستہ ایک آوشک تطو کے روپے بدھیمان ہے چین میں بھی ہونگ کانگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا وہاں کا آندولن کس طرح سے وہاں دبایا گیا تو یہ بھی اسی پرسنگ کے اندر جوٹ سکتا ہے ہاں وہ تو ساری جگوں کے اندولنوں کے ساتھ یہ ہیں کیونکہ جب بھی رائٹ ونگ ستہ پر قبضہ کرے گا اس کے اپنے طریقے ہیں اور وہ آ کر کے جتنی بھی لبرل ڈیمکریسی کے جو بھی elements ہیں ان کو کچھ لے گا تو وہ آپ کو اسرائیل میں بھی دیکھے گا وہ آپ امریکہ میں بھی دیکھا ہے وہ آپ کناڑا میں بھی دیکھیں گے وہ آسٹریلیا میں بھی دیکھیں گے وہ آپ تائیوان میں بھی دیکھیں گے انڈیا میں بھی دیکھیں گے سب جگہ پر وہ اس روپ میں دیکھتا ہے چائنا میں تو پہلے سے بھی وہ موجود رہا ہے لیکن کیا آپ کو یہ سمادھان لگتا ہے کہ یہ سڑکوں پر آنے سے نپڑ جائے گا تائیوان کے لوگوں نے کتنا سڑکوں پر سنگرس کیا ہے بہت ریسنٹلی ہم نے برما میں دیکھا ہے وہاں جو پورا سینک تختہ پر لٹ ہوا ہے وہاں کے ناغریکوں نے کوئی کمی کری گیا اس کے خلاف بات کرنے میں لیکن ان کی مخالبت کو کوئی جگہ ملی گیا میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی سطعیں جب بھی جنتہ کو دباتی ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اکسانے کا کام بھی کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ لوگ ہتھیار رکھے سڑکوں پر اترے تاکی ہنسک پردرشنوں کو کچلنا سرکار کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیلیں جیسے ہی آپ law and order کا معاملہ بنا دیں آپ کا مول مدہ کہیں اور چلا جاتا آپ جس مدہ کے لئے سڑک پر اترتے وہ مدہ تو رہ جاتا ہے دو ایم اس پر اور law and order کا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر لاتھی چلتی ہے بھاٹے چلتے ہیں پھر گولیاں چلتی ہے لوگ مارے جاتے ہیں اور جہاں آپ جس بات کے لئے چلے ہوتے ہیں وہ تو کہیں اور رہ جاتی ہے اور یہاں جو چوٹل ہوئے مر گئے لوگ ہیں یا جو جیل میں چلے گئے لوگ ہیں آپ ایک نئی لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو تمام سرکاریں یہ چاہتی ہے کہ جنتہ آندولن سانتی پورن نہیں بلکہ ایسا آندولن کرے جس کو کچلنا ان کے لئے آسان ہو تو یہ ستہ کی اپنی رنیتی ہے ہمیں یہ سمجھ نا ہے کی کیا ہم ان کے اکساوے کا سکار ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں بہلیا تو جال بیچھائے گا اور اس میں دانہ بھی دکھے گا یا پکشیوں پر ہیں کہ وہ جال میں جا کر فسنا چاہتے ہیں یا نہیں فسنا چاہتے ہیں تو اس سمجھ تمام ستھائیں بہلیے کی طرح ہیں اور انہوں نے جال بیچھا رکھا ہے اور عام جنتہ اس میں جا کے فسی ہوئی ہے اب ان کے پاس ایک چارہ ہے یا تو وہ ایک جھوٹ ہو کر جال سے اڑھ جائیں یا پھر وہ مارے جائیں تو اب وہ ہی اگھٹا کر لے گا یا کتنے ہتھیار بند سسستر ودروہ کر لے گا دنیا بھر کے سسستر ودروہ کا آپ اتیاس دیکھیں گے وہ کچل دیئے گئے ہیں اور بہت بروٹل طریقے سے ایک پرتی ہنسا جیل نہیں پڑتی ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اہنسا اور اہنسا آندولن کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں بستا ہے اور آندولن کے سپیس بھی بدل جاتے ہیں آج آندولن کی جگہ کیا ہے آپ نے تحریک سکوائر والا جو مومنٹ دیکھا ہوا وہ آندولن سوسل میڈیا کا مومنٹ تھا نام مومنٹ جو پورا تھا وہ ایک سوسل آپ کا پورا ایٹروسٹی ایکٹ کے ختم کرنے کی مخالفت میں جو آندولن چلا یہ سارے آندولن بنے ہیں نئی جگہ جو بن گئی ہیں وہاں سے تو گاندی جی کا نمک ستیاغرے ہو وہ ایک دور تھا تب سڑک کچھ اور تھی آج آپ کا سڑک کچھ اور ہے آج آپ ٹویٹ کیا ایک ٹویٹ آندولن بن جاتا ہے آج آپ نے ایک فیس بک پر پوسٹ لکھی آندولن بن جاتی ہے آپ نے ایک فوٹو پوسٹ کیا آندولن بن جاتی ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نئے نئے طریقے نئے میڈیم کیا ہوسکتے ہیں ہمارے آندولن کے اور نئی سمجھیاں کے پرانے سمادھان نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ پیچھے مرموڑ کے عطیت میں دیکھیں کہ پچھلی بار کس نے کیا کیا سو سال دو سو سال پانچ سو سال آج سال یا چودہ سو سال پانچ ہزار دھائی سال پہلے کسی نے کچھ کہہ دیا وہاں سے ہم چیزوں کا نیراکرن نکال کے لائیں گے تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا آج سی یا نر سی جی آگئی یا کسانوں کے خلاب جو تین قانون آگئے کیا ان کا سمادھان ہم چمپارن کے نیل کیاندول میں ڈھونڈ سکتے ہیں کیا ہاں ٹھیک ساتھی اگر ایک چیز ہو سکتی ہے وہ ایک میکنزم ہے لیکن آج کی سمادھان تو آج ڈھونڈ پڑیں گے آپ نے تین قانون کے دوسرے قانون کے بات بھی دلیت اور کسان جاتیاں جاتی بھی ہی سمادھان کے ایک بات اور ہے لیکن ہم ہمارے دیس کی سچائی کو ہے کیا یہ صحیح ہے اور دوسری بات ہے تو پھر بعد میں اگر ان کے ساتھ میں آ جانے سے کیا نیا ہو جائے گا اگر دلیت اور کسان ساتھ میں آ جائیں گے تو کیا نیا ہو جائے گا کیا وہ اپنے پرانے عتید کو بھول پائیں گے دلیت یا کسان دیکھیں عتید کو سب دیئے چاہے دس ہزار ساتھ پرانا کھو جئے چاہے پانسو سال ساتسو سال پہلے مغل سمرہ اٹھائے ان کی وجہ سے آج مسلمانوں سے لڑ لیجئے پانچ سال پہلے جاتی بہت ستاک کی نہیں رکھی گئی تو آپ اس کی وجہ سے سوڑنوں سے لڑ لیجئے پھر ان سے بھی پہلے جو آدیواسی لوگ ہیں وہ کہیں کہ تم سب لوگ نے آ کر ہم سب لڑتے تو عتیت کے ساتھ تو آپ نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو عتیت کے جکھموں کو بھولا کر آگے بڑھنا ہوتا ہے اور ہم سب لوگوں نے 26 جنوری 1950 کو ایک دیس بنایا ایک ایک سفت آپ نے پچھلا پرانا سب بھولا دیا اور آپ نے اس میں لکھا کہ کسی بھی جاتی ونس نسل رنگ لنگ کسی کے آدار پہ کوئی بھیدباؤنی ہوگا ہم کیول بھارت کے ناغریک ہوں گے تو ہم بھارت کے ناغریک ہونے کے ناتے 1950 میں آگے بڑھے اس کے بعد بات کہی کسانوں اور مزدوروں کے بیچ میں مزدور اور جو سیمانت یا لگو سیمانت یا اس سے بھی بڑے کسان ہیں ان کے بیچ میں نصیت روپ سے سوسک اور سوسط سمند رہا ہے مالک اور مزدور کے بیچ میں وہی سمند رہے گا اور کوئی سمند بن نہیں سکتا ہے اور آپ کے ساتھ کیول سرمک ہونے کے ناتے ورگ کے آدار پہ بھی بہت باؤ نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ پرٹیکولر اچھوت سمدائیس ہیں تو آپ کے ساتھ انٹیجیبیلیٹی بھی ہو رہی ہے آپ کے میلاؤں کے ساتھ بروٹل طریقے سے یونہ ہنسا بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو کیا جائے اس میں کیا برائی کی بات ہے وہ تو کیا ہی جانا پڑے گا یہ جو لڑائی ہے یہ بھی آپ لڑائی ہے آج جو کسان جو ہو رہا ہے کیونکہ انہی کسانوں کے وہاں کھیتی اور مزدوروں کا بھی جیون چلتا ہے دونوں ایک دوسری کے پورک ہیں پریائی ہیں اولمبت ہیں نربھر کرتے ہیں ایک دوسرے کو آپ کل نہ کیجئے کہ کل ریلائنس اور ادھانی امبانی جیسے لوگ آ کر کے یا مونسنٹو جیسی کمپنیاں آ کر کے جب کھیتی کرے گی ہجاروں ہجار بھی گا کی تو وہ جو بڑی مسینے لائے گی اس کے بعد کیا ان مزدوروں کی کھیتی مزدوروں کی ضرورت ہوگی تو آج آپ کا لڑائی کے ساتھ بھی رسطہ تو ہے جہاں آپ کچھ کمائی کرتے ہیں کچھ آپ کا جیون چلتا ہے آپ جڑے ہوئے بھی ہیں برسوں سے لوگ انہی گاؤں میں انہی کھیتوں میں اپنا جیون بھی جی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سنگرس بھی ہے مدبید بھی ہے اس کے باوجود بھی جی رہے ہیں اور چل رہا ہے اور بھائی چارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگے پر بڑے جو سٹیکھولڈر آئیں گے اس میں تو یہ چھوٹا مزدور بھی نہیں بچنے والا جب سنامی آتی ہے تو آپ کے اور میرے بیچ کے مدبیدوں کو لے کہ ہم نہیں بیٹھتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں بچیں کیسے پہلے تو یہ تو سنامی ہے اور سنامی کے وقت میں آپ اپنے جو چھوٹے چھوٹے ڈیفرینسز ہیں ان کو بہت بڑا بنا کر کہ کہ ہم کیونکہ ہمارا کسان سوچن کرتا ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کسان کچھ ہو رہا ہے تو میرا بدلہ سرکار چکار رہی ہے اور کسان برواد ہو جائے گا تو میرا میری جو اچھا ہے یا مجھے سنتوشتی مل جائے گی لیکن یہ سنتوشتی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس پوری اگرگرین سوسائٹی کے برواد ہونے کا مسئلہ ہے اور اس میں برواد سب کو ہوں گے گیوں کے ساتھ گنبی پیسائی جاتا ہے وہ نہیں بچا رہتا پھر تو کسان بھی جائے گا اور کھیتی مزدور بھی جائے گا اس لئے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے اگر لڑ سکیں تو اور کوئی پریسر بھی نہیں ہے کہ زبردستی کر کے کسانوں کے ساتھ دلیتوں کو جا کر کھڑا ہونا ہے لیکن انتتہ اگر کسان آندولن پچھلے ساڑھے آٹھ مائنوں سے پانسو لوگوں کی سہادت دے کر کے اور سانتی پورن طریقے سے ایک احتیاس آندولن کے روپ میں چل رہا ہے سمیدھان کے دائرے میں تو یہ بابا صاحب امبیڈ کر کے بنائے سمیدھان کو سوکار کرنے کی دیسام سمدھائی جا رہا ہے اور ہمیں اسے اپریسیٹ کرنا چاہیے میں اسی معنی میں سی اے این آرسی کے اندولن کو بھی میں دیکھا پہلی بار اس سمدھائی میں جو دینی معاملوں میں تو بہت بہاوک ہیں لیکن دنیایوی معاملوں میں ڈیموکریٹک حقوں کسانوں کے لوگ تنتری کرن کے روپ میں لیتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ دلیتوں کو بہت بڑھ چھٹ کر اس میں بھاگ لینے کی ضرورت ہے کیا ابھی دلیتوں نے سیوگ دیا ہے کسان اندولن میں اپنی بھومی کا نبا رہے ہیں کیونکہ آپ باری کسی دیکھ اندولن ہوگی ایک طرح دیس کا دیس کا اندولن ہے دیکھیں یہ کسان کا اندولن نہیں ہے کچھ راجی ہوں گے جہاں دلیت بھومی ہیں لیکن آپ راجستان میں دلیتوں کو دیکھیں گے یہاں کیا بھومی ہیں کسان یہاں زمین ہے اور ہم سب لوگ کسان ہیں تو ہم دلیت بھی ہیں اور کسان بھی ہیں تو اس ناتے میں تو چھویز دنوری کی ٹریکٹر پر میں بھی ساجہ پور بورڈر پہ بھی گیا اور میرا بیٹا بھی جا کر کے وہاں سنگو بورڈر پہ بیٹھ کر آیا تو اور ہم رات دن ان کے پکش میں بھولتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں پنجاب کے کئی سارے ساتھی وں نے سنگو بورڈر پہ جا کر کیا بھائچن سکھر اور یہ تمام جو ساتھی ہیں انہوں نے راکیش ٹکیت جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے لگا کر سارے بورڈر پر جا کر کے اور اپنا سمرتھن بیقت کیا ہے کئی جگوں پہ لائبری چلا سمرتھن دے رہے ہیں اور یہ کیول کسانوں کا اندولن نہیں ہے یہ دیس کا اندولن ہے اور اس میں ہم سب سریخ ہیں کیونکہ ہم بھی کسان ہیں اور ہماری اپنی ایک پہچان دلت کے ناتے بھی ہیں کسان کی اور بھی ناتے پہچان ہوگی کوئی جاٹ کسان ہوگا کوئی سریخ ہے ہو نہیں سکتا ہے کہ اس دیس میں کوئی بھی لوگتانتر کا اندولن چلے گا اور اس میں دلت سریخ نہیں ہوگا وہ تو لوگتانتر کے تمام طلب گاروں کے ساتھ کھڑا نجر آئے گا آئے گا اگر وہ واقعی بابا صاحب بیٹ کر کی بیچار دارہ یا جس دلت بیچار دارہ کہے رہے ہیں اس میں واقعی اس کا کوئی سہبھاگ ہے تو وہ اس تمام آندولن میں جا کر اپنی پوری بھومی کا نبھائیں گے اور نبھائیں یہ آپ نے ٹھیک کہا یہ ساجہ ہو گیا بہت 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 ہم چاہتے ہیں کہ الگ ٹکڑوں میں آندولن کو دیکھے بھی نہیں اس آندولن کو میرا اگلا کوئیشن یہ ہے جن چنوتیوں کو لے کر جو چنوتی اب عطیت کے اندر دلیت برگ نے جیلی تھی چاہے دھارمک پرتک رہے ہو یا پھر سانسکرت کے نام جو روڈیاں ان کے اوپر رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہاروی پرتی کمہر اور انہی روڈیوں کے اندر الجا ہوا اور انہی سکتیوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے تب پھر دلیت آندولن کا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جب دلیت آندولن آئے گا تب پھر اس کا بھویش کیسا رہے گا میں یہ جاننا چاہ رہا کیونکہ تھوڑا سنکیت ہو جاتا ہوں ایسے سنکیت ہونا تو اچھا ہے میں جو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں ان کو ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمیں تو سکھایا نہیں گیا ہمیں تو سردھا لوں بنائے گیا سنکیت بنائے نہیں گیا اور جہاں سردھا ہوتی ہے وہاں بیگیان پیدا نہیں ہوتا ہے داؤٹ سے بیگیان پیدا ہوتا ہے تو سنکہ ہونی چاہیے اور سنکیت ہو کر دیکھنا چاہیے ایک ریسرچ کے لئے بہت آبسک بھی ہیں کہ وہ اس دھنگ سے چیزوں کو دیکھیں آپ نے جو سوال پوچھا اس کو لے کر کے میرا سوچ دوسرے طریقے سے ہیں کہ دیکھیں ہجاروں سال کا ایک لمبا مہین ساستری داستہ ہم میں وراثت میں ملی ہے اور کئی بار ہم کو خود کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں سلیوری میں ہیں کیونکہ وہ بہار نظر نہیں آتی ہے تو ویسا ہی ہم کرنے لگتے ہیں تو سے لائٹ بھی بجا کر اندیرہ کر بیٹھوں کہ آج تم لوگ دیوالی منا رہے اور میں تمہارے اس پھرطیق میں سامل نہیں ہوں یا میری بوا میری دور کی بہنیں جو اس آئیڈالوجی کو نہیں سمجھتی ہے مجھ سے پریم کرتی ہے اور راکھی پر آئیں گی اور دھاگا لے آئیں گی اور ایک ناریل لے آئیں گی میں دوڑ کے کوئے میں کوج آؤں کی تم یہ کیا لے کر آگئی اور میں تو یہ نہیں باندھوں گا کیونکہ ہمیں سماج کو تیار کرنا پڑے گا اور سماج کو تیار کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھتے رہنا پڑے گا تو جو سماج میں پہلے سے ہی دھارمک پرورتیاں روڈ ہو چکی ہے اور بہت گہری جڑے جمع چکی ہے ان جڑوں کو کھوکلا کرنے میں ایک دو پیڈی کا سمجھ لگے گا آپ ایک دن میں سماج میں بیاپک بدلاؤ نہیں کر سکتے آپ اوپر سے بدل لیں گے اس کے باوجود بھی من میں وقت مان تا رہے گا تو آپ کیا کریں گے آپ کو نہیں دکھائے گا باہر کچھ بھی نہیں دکھائے گا لیکن رات میں گھر میں جا کر اور کمرہ بند کر 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 اور دیوی دیوی پتا کی مورتی کو نکال کر کر کے اور وہاں پوجھ لے گا تو آپ کیا کریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ بدلاؤ جو ہیں وہ آنا چاہیے چینج نرچر ہونا چاہیے آپ جب بھی کوئی چیز اوپر سے تھوپیں گے وہ اس چیز ہوگی تو اگر آپ کو بدلاؤ کرنا ہے تو کلچرلی ایک بدلاؤ ہو اندر سے بدلاؤ ہو ہم نے بدلاؤ کیا میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں یہاں کوئی ونائق ستاپ نہیں کیا کسی بہروجی مات جی کہ ہم دھوک دینے نہیں گئے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں پرمپر آئی نہیں کیا لیکن جہاں ہم سادی کرنے گئے وہ سارے ریچول کو مانتے تھے ہم نے آپ لوگ میں گونگٹ کے ساتھ نہیں لائیں گ ہم اس کو سویکار نہیں کریں گ اور میں دھنوا دیتا ہوں سامنے والے پریوار کو کہ انہوں نے اس کو مانا اور نہیں کیول ہمارے بیٹی آئی وہ بینہ گونگٹ کے بیٹی بلکہ باقی بیٹیاں تھی اس سادی میں ان میں کسی نے گونگٹ نہیں نکالا یہاں بھی آنے کے بعد ہم نے بیٹی کو یہی کہا کہ کوئی گونگٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میری جیسی دو بیٹیاں تم تیسری بیٹی بیسی ہو جو چاہو سالوار پہن سکتی ہو جنس پہن سکتی ہو اس کو کئی اپنے پریوار کے لوگوں نے سمجھ آیا کہ ایسے تھوڑن گھومتے ہیں ایسے تھوڑن سسور اور دادے سسور سے بات کرتے ہیں تم بینا گھوم رہی ہو سب پر میں کہا کہ نہیں یہ ڈاکٹر امبیٹکر اور ساویتری بھائی فولے اور راما بھائی کے بیچاروں کو ہم یہاں جینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ساری چیز ہیں لیکن پیڑیاں لگے گی میں اپنی پتنی کو بہت سالوں میں سمجھا پایا کہ کرواج کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے جینے اور مرنے سے لیکن میں جوردستی نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ دھیرے دھیرے اس کو سمجھ میں آیا آج وہ نہیں کرتی لیکن میرے پتا گنگٹ لیتی ہوں اب میں جوردستی اتھر جا کر اس کا گنگٹ کھینچوں تو یہ مجاگ جیسا ہو جائے تو وہ نہیں ہو پائے گا اس کے لیے تھوڑا سمجھ دینا پڑے گا تو میں تمام چیزوں میں جاتا ہوں آپ تاجب کریں گے کہ میں پچھلے 20 باوزود میں وہاں بیٹھ کر پانچ بجن مگلہ چرن کی آرتی ہونے کے بعد میں مائک ہاتھ میں لیتا ہوں رادہ پون گھنٹا اپنی بات کو کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ان کا آدھر ہے لیکن یہ لائی سی کی مرنے کے بعد مرنے کے ملے گا سورگ ملے گا نرک ملے گا میں آپ کو ادھر جندگی میں کیا مل سکتا ہے کس نے دیا اس ماں پور اس کی بات کہنے لئے مونڈن کی ضرورت نہیں ہے والی بات وہاں جا کر کہ میں کہوں گا تو میں تمام طرح کی چیزوں میں جاتا ہوں کچھ چیزوں میں نہیں جاتا جیسے بالوی ہوں اور یہ باقی کے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے ساتھ یہ تو کیا ہیں دو ایم درجے ایم بیٹ کر بات ایسا نہیں ہے جو یہ سارے لوگ جھرنی میں ہم بھی اسی جھرنی سے گجرے میں کئی سال تک اپنے سارے آتم اگھوٹیاں فسا کر رہتا تھا میرا جوت ہر وقت اپنے سفر میں ہر وقت اپنی آن جھرنی پر ہیں اور جب بھی موقع ملے گا وہ ان چیزوں سے باہر نکلے گا اس لئے سدھتہ وادی ایم بیٹ کر وادی کا آگرے نہیں ہے میرے جیون میں میرا ایمان ہے کہ جو بھی ساتھی بابا صاحب کا نام لے کہ آج جیویم بول رہا ہوگا کل وہ بابا صاحب کی پرتماعوں پیار کرنے لگے گا پر اسے سمجھ میں آئے گا کہ پرتماعوں میں نہیں ہم بیٹ کر کتابوں میں ہیں بیچاروں میں ہیں اور کتاب اور بیچار پڑھنے کے بعد پھر اسے سائد یہ لگے گا ہمارے آچرن میں اتارنے پر ہم بیٹ کر کہیں وہ ہوگا سمجھ پر یہ سب ایک سفر ہے اور ہم سب اپنے سفر پہ ہیں کوئی پہنچ گیا ہے کوئی چل رہا ہے کوئی چلے گا لیکن اس لیے کوئی مہان نہیں ہو جاتا ہے کہ کوئی پہنچ گیا ہے یا کوئی کم تر نہیں ہو جاتا ہے چلی رہا ہے یا جس نے اپنا شروعات نہیں کری پرستان بندو پہ ہیں اور میں تمام ترے کے لوگوں کے ساتھ جا کر بات کرنا چاہتا ہوں اور میں جج کرنے میں یقین نہیں کرتا کہ لوگوں کو ایسے دیکھوں میں کہ یہ دھارمک لوگ ہیں آستک لوگ ہیں یا یہ اتنے کٹر لیکن سب کے ساتھ بات کرنا پڑے گا سر ایک اور آروپ لگتا ہے دلیت مومنٹ کو لے کر کے لوگوں کا نظریہ ہے جو آپ کے سامنے ساجہ کرنا چاہ رہا ہوں دلیت سور اتنا مخر کیوں اتنا سور کی تیج آواز کیسے ایسا آروپ لگتا بہت تیج یا مخر ہے اگر یہ آروپ صحیح ہے تو کیوں ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں نہیں ہے تو اس کے پیچھے ریزن میں بتائیے پہلی بات تو آروپ لگانے والے آخریٹی کیا رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کو کس نے نکت کیا کہ آروپ لگا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو آپ دباتے ہیں دمیت آوازیں سدیو اکھروسیت آوازیں ہوں وہ آواز دیکھیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو لوگ پیڑا میں ہیں وہ چیخ نہیں نکالے لوری گائیں کیا نہیں گا سکتے آپ نے ان کو بھاسا دی کیا جب آپ نے sophisticated بھاسا ان کو available نہیں کرائی اول تو بھاسا سے دور رہے سبدوں سے دور رہے دوسرا ان کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس بیاکرن کو ان سبدوں کو پکڑ پاتے تو ان کی اپنی بھاسا ہی نہیں ہے جس بھاسا میں ان کا آپ آقلن کر رہے ہیں ان کی اپنی بولی ہے وہ اپنے ڈائلیکٹ میں بات کر رہے ہیں نہیں ہم ان سبدوں کا چین نہیں کر پا رہے ہیں کی کیسے ہم اس کو کہیں تو جب ہم چین نہیں کر پاتے ہیں تو ہم چیک تھے ہیں ہم روتے ہیں آکروسیت ہوتے ہم نارے لگاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ آروب کی بات نہیں ہے میں اس کو دوسرے وہ ہمارے ابیوکتی کے طریقوں کو پرکشن کرنے کے لیے اپیوکت لوگ نہیں ہیں وہ خود اس کے accused ہیں کہ ان کے پرکھوں نے اور انہوں نے ہم کو اس سے بنچت رکھا جس باسا میں بات کر سکتے ہیں اور جیسے ہمارے لوگوں کو باسا مل رہی ہے آپ دیکھیں کتنے سارے لوگوں نے اپنی بات کہی ہے دیس بھر میں جو دلیت ساہیتی کا پورا سوارہ آپ کو نجر آتا ہے وہ آج ایک پورا سبولٹرن دھارہ کے روپ میں موجود ہے اس میں کوئی کمی ہے کیا ایک پوری سمرد دھارہ دلیت گلا کی دلیت سنسکرتی کی ساہیت کی دلیت راج نیت کی آپ کو دکھتی ہے تو یہ ماتر سو سال بھی نہیں ہوا ہوگا دلیت آندولن کو ہم نے سو سال میں اپنی دھارہ بنا لی آپ نے ہجاروں سال تک ہم کو دبائے رکھا رکھا جس دن ہمارے کو کتاب ملی ہم نے پڑھا ہمارے لوگ ایک چھوٹے گاؤں سے لگا کے ہورڈ تک آج نظر آتے ہیں آپ کو اور اس زمانے میں بھاوہ ساب کولمبیا سے لگا لندن سکول اپ اکنومکس تک میں جا کر انہوں نے پرتبہ کا لوحہ منوایا تو بات یہ نہیں ہے آپ کیول لپ سرویس نہیں کر سکتے میں جوانی جوان خرچ میں آپ سے پیار سے بات کر سکتا ہوں جیدہ دیر تک نہیں تھوڑے دیر بعد میں اپنی مول پرورتی میں آ جاؤں گا تو آج مول پرورتی جو ہے وہ اسنتوس ٹھیکی ہے اسنتوس ہے اکروش ہے اور آرو آکروش باہر آنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک ہی جوان میں کیسے سب سے بات کریں گے ہمارا اپنا جو ریزنل لینگویج کا خوبصورتی آپ دیکھیں گے تو ایک بنگالی جس طریقے سے بولے گا اور گجراتی جس طریقے سے بولے گا ایک ملیالم بھاسی جس طریقے سے بولے گا اور جو پنجاب کا گفتی بولے گا یا اوپر آپ جائیں گے جو لوگ بول رہے ہیں ہر ایک بھاسا کی اپنی خوبصورتی ہے اور اپنے آرو آورو ہیں ہمارا بھاسی جو مارواڑی بولتا ہے تو کچھ اور بولے گا سکھا واتی کچھ بولے گا ڈھونڈاڑی ان آکروسوں کے کارنوں کو کھوجنا چاہیے نہ کہ آکروس کو بلیم کرنا چاہیے بلیم گیم جو چل رہا ہے یہ ویسا ہی ہے کہ مجھے بخار ہے تو آپ بخار کا ندان کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں میرے جو بخار کے لکشن ہیں اس کی آلو چنہ کر رہے کہ میں تپ کیوں رہا لیکن میں تپ کیوں وہ کیا کارن تھا ایک تو اس پر کوئی بات نہیں کر رہا میری یہ تپن کم کیسے ہو سکتی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا یہاں ایک گیپ ہے جس کو بھرنے کی ضرور میرا آخری سوال میں ایک کار سوک تھا اس پستق کے بعد میں آپ کے آپ کو لے سماج میں مطر گنوں میں اور انہیہ جو دوست لوگ ہیں ان میں ان کا ریاکشن کیسا تھا یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں دیکھئے اس میں جو کہانی ہے میرا رسس سے جڑا رسس سے باہر نکلنا اور بعد کے سنگرس کی کہانی تو وہ سارا سنگرس تو لوگوں کے سامنے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جنگل میں کیا ہوا کوئی پریغ ہے وہی مطر لوگ ہیں جو اس کہانی کے پاتر ہیں اب اس کو پڑھیں گے تو اس میں سے سارے لوگ نکلیں گے تو وہ جو جندہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا سنگرس کیا جن سے کچھ بھی نہیں تھا لوگوں نے بہت اس کو ویلکم کیا اور مجھے لگتا ہے کہ کتاب کو جتنا پیار ملا میرے مطروں کا پاٹکوں کا اور لوگوں کا اس نے میرے سنگرس میری مضبوطی کو اور مضبوط کیا ہے تو ان کی طرف سے کوئی نیگیٹیو مجھے ایک بھی مطر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں لکھ دیا ہمارا نام اس میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اول تو یہ پوری کتاب سوشل میڈیا پر لکھی گئی تو سب کے ساتھ سامنے آگئی تھی پھر داروائی گروپ سے کچھ اخبار نے اور مجھے لگتا ہے کہ کتاب پر جن کو پرتکریا کرنی تھی انہوں نے نہیں کی پرتکریا تو مطروں نے تو کیوں کرنی ہے تو وہ ہی چھپ ہیں پہول تو انہوں نے دیکھ لیا کہ کتاب پر سائے چھپی نہیں اگنور مارو اوپ اکسا کر رکھی اور بعد میں کسی نے پوچھا بھی کتاب لکھی گئی تو انہوں کہ ہمارے اچھے سوئم سی تھے آج کل ناراض چل رہے تو جب جن کو پرتکریا کرنی وہ ہی نہیں کر رہے ہیں تو مطروں نے تو مدد اس کا سواگت ہی کیا ہے اور اچھا ہی ریسپونس ملا بہت بہت دنیو سر میں ممتا جسے آگرہ کروں گا جو ہمارے ساتھ میں وہ کیمرہ سنبھالے ہوئے ہیں وہ اپنی جگیا سے جڑے ہوئے کچھ کوششن سر سے کریں تو یہ بات تھوڑی آگے اور مخر طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکے بہت جن سے جڑی ہوئی ممتا جی آئیے سامنے آئیے منچ دورے ابھی صاحب سے گرست ہیں ایک طرف وہ جاتے وادی مانشفتہ کو جیلتی ہے تو دوسری اور اپنے گھر میں خوشیوں کی اہم وادی مانشفتہ کو تو آپ ان کے لئے کیا سندیز دینا ساتھ ہیں کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہیں پہلی بات تو ممتا جی میں محلاؤں کو سندیز دینے کی حیثیت نہیں رکھتا اس لئے نہیں رکھتا کہ میں نے اپنے جیون میں بہت کچھ جسی تھا محلاؤں سے سکھا اور میرا یہ صبح گرہ ہے کہ میں نے اپنی ماں سے پتنی سے بیٹیوں سے اور پورے ساماجی آندولن میں جن لوگوں سے جڑے رہا عرونا روئی جی سے جڑے رہا یا لیکھن میں جن لوگوں کے ساتھ میرا جو ملنا جل رہا دیز بھر کے جن آندولن وں میں جن سے میں مل مہد پات کر سے لگا کر تمام جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے دلت آندولن کی جو لیکھی سب لوگوں سے تو میں سندیز پورسوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ستری وادی ملیوں کو نہیں سمجھا اور خاص طور پہ جو ہمارا دلت سماج ہے وہ اگر اپنے جیون میں اپنے سمدائی میں اپنے آندولن میں فیمن ست ویلیوز کو اگر وہ نہیں سمجھ پایا اور نہیں لہا پائے ہم ادھورے ہمارا جیون بھی ادھورا ہے ہمارا تمام بدلاؤ ادھورا ہے اگر ہم ستریوں کی سہبھا گتا سنشت نہیں کرتے ہیں تو یہ جو دوہر ابی ساکھ کی اپنے بات گئی نسط روح سے ایک جو جنڈر والا ڈسکرنیشن ہے وہ تمام محلاؤں کو جھیلنا ہی پڑتا ہے لیکن یہ جاتی کا بھی ہے جو چھوہ چھو کے کارن ہوتا ہے اور تیرہ آبی ساکھ یہ ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں جھیل نا پڑتا ہے جو پورو باہر جا کر کے جاتی کے کارن سوسط ہوتا ہے اپمانت ہوتا ہے وہ گھر میں آکر کھاٹ پر بیٹھ کر اپنی پتنی پر حکم بجاتا ہے اور وہ کوشیز کرتا ہے کہ اس کے کپڑے دھوئیں گی اس کے لئے بستر لگائیں گی اس کے لئے روٹی بنائیں گی اور وہ اس کے لئے پاؤں دوائیں گی بچے بچوں کو بھی پالیں گی ساری جندگی بھر وہ اس کے لئے بڑے گاپک جنان دولن کی ضرورت ہے ہمیں پورسوں کو بھی سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اول ستریاں اپنے ادھکار کو سمجھ جائیں گی اس سے کام چلنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرا ورگ جو ان کے حقوں پر کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے جو سمجھ نہیں پا رہا ہے کی یہ کیون ضروری ہے کہ ہم گنگٹوں اپنی محلاؤں کو آزاد کر سکیں بھال ویوا بیٹیوں کا جلدی کر ہم زندگی دھکیل دیتے ہیں ان سب سے بہار کرنے کے لئے پورسوں کی بھی بہت ضرورت ہے تو پورسوں اور ہمیں ناریوادی ملے پورسوں کو سمجھانے ہوں گے اور جو دلستری ہیں ان کو تیرے سوشن سے اوگت کرانا ہوگا کئی بار وہ اپنی نیتی مان لیتی ہم تو پیٹی ہی جائیں گے کیونکہ ہمارا یہ سائد قسمت ہے ہم کو کسی کے خوٹے سے بان دیا تو جیون بھر جھیل نے کے ٹوٹ گئی ہے تو کئی اور نا تا بیو بھی کرنا تو پریوار تیہ کر رہا ہے جگڑے کی رقم تیہ ہو رہی ہے جاتی باہر کیا جا رہا ہے یہ جو کی ابھیان کی ضرورت ہے جہاں ہم ستری وادی ملیوں کو سمجھا سکیں ان کو جنڈر سنسٹیو کر سکیں تو یہ اس کی بہت کمی ہے ہمارے اندولن تک میں نظر نہیں آتا میں دیکھتا ہوں کہ منچوں پر لوگ گالیاں دیتے ہیں ہماری بھاسہ میں کوئی کوئی سمبیدنا نہیں ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہم سامنے کوئی مہلا بھی بیٹھ ہوں گی منچوں پر ہماری کتنی کم مہلا ہیں تو یہ بڑا ڈراب بیک ہے ہم نہیں کر پا رہے ہم بہت صدت سے احساس ہوتا ہے ہم جتنا جلدی ہمارا دلت آندولن کا نترت دلت مہلاؤں کو سوپ آئیں اور ان کے عدین ہم کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا آندولن واقعی اس دنیا کا بہت اچھا آندولن ہو سکتا ہے اور ڈکٹر مبیٹ کر تو اس کے آدھر شدارن ہے انہوں نے کہا بھی کہ کسی بھی سماج کی جو پرگتی ہے میں اس کو اس مہلاؤں کی ستھتی کیا ہے اور اگر اس سے ہم آنکے ہمارے سماج کو تو ہم ابھی بکاس کے اس پوری اوہدارنہ سے بہت بہت دور کا سماج ہے تو ایک بڑے ابھیان کی جورت ہے اور امید ہے کہ آپ جیسے لوگ مل کے اس جب جاتی کی اتفتی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جاتی کی مرمت جو ہوئی وہ سجاتی بیوہوں سے مجبوط ہوئی اور آپ اگر آج دیکھیں گے جاتی پنچائت کیا کرتی ہے جاتی یہ تیہ کرتی ہے کہ آپ کس سے سادی کریں اور آپ جیون بھر کس کے ساتھ رہیں اور آپ کے بچے بھی جو ہوں گے وہ کس سے سادی کریں جاتی کا سب سے پرمک کوئی کام ہے تو یہ ہوتا ہے اور اگر کسی نے جاتی سے باہر سادی کرنے کی کوشش کر لی تو پھر جاتی بنچائت آ جاتی ہے جاتی باہر کرنے کا کام کرتی ہے ایسے جوڑوں کو سجا دیتی ہے تو جاتی کو بنائے رکھنے کے لیے رکت کی سددت کا ایک فرجی قسم کا دمب فالس سنس آف پرائیڈ جو ہے وہ اس سے آتا ہے کہ آپ سجاتی بیوا کریں تو رکت کی سددت بنی رہتی ہے تو ایک طریقے سے یہ پورا آپ دیکھیں گے تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پورا ستری پر نرور ہے کہ ستری کی جو یونکتہ ہے اس پر پورا قبضہ رکھنا ہے اس کا سب کچھ سماج کو طے کرنا ہے تو جاتی جب تک بنی رہے گی تب تک ستری مقت نہیں ہو سکتے جاتی سے مقت سے اور کسی کو فائدہ ہو نہ ہو ستری کی مقت اس سے ہو گی کیونکہ جب تک جاتی ہے تب تک آپ مان کے چلئے کہ ستری مقت ہے ہی نہیں جاتی کا پورا میکنزم ستری کو نینترد کرنے کا میکنزم ہے آپ اس کو پہلو سے دیکھ پریم کرے گی وہ کس کے ساتھ سوئیں گی کس کے ساتھ بیٹھیں گی کس کے ساتھ گھوم گی کس سے سادھی بنائیں گی کس سے بچہ پیدا کریں گی یہ سماج کا کام ہے یا اس محلہ کا اپنا یکتگت کام ہے تو جو محلہ کا نیجی سوطنطرتہ کا معاملہ ہے اس کو سماج دے کر رہا ہے سماج ہوتا کون ہے تو یہ جاتی ہے ہی یہ چیز ہے اور وہ رکھت سدتہ کا جو آگرے ہے وہ دراصل رکھت سدتہ نہیں ہے ستری پر اکادکار بنائے رکھنے کا ایک پورا ایک دھانچہ بنایا گیا ہے تو جاتی ہے ہی ستری سروادی سروادی ہے لیکن سروادی اگر کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے تو جاتی پہنچا رہی ایک بھی جاتی پنچائت ستری نہیں کرتی آپ نے کئی نہیں سنا ہوگا کھا پنچائت ہیں عورتیں بیٹھتی ہوگی خات پر بیٹھ کر دال بات چورما کھاتے ہوئے عورتوں کے بارے میں ایسے نرنے کرتی ہیں کیا عورت میں کئی بار کہتا ہوں میرے پتا جی بہت لوگ ملنے آتے ہیں پنچ پنچائت کرنے ہوگی نا ہے وہ پی ڈی میں یہ سب تھا لیکن یہ چرچہ میں آنا چاہیے کہ آپ ستری کو کیا وستو سمجھتے ہیں یا کوئی آپ گھر کا سامان ہے یا کوئی جانور ہیں کہ آپ اسے بیچیں گے بیچ باجار میں اور آپ اس کو سممار کے ساتھ بیٹھ کر 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 رہے ہیں کہ مرہ ہوا کا جندہ کا دو بار ستری نے ناتا کر لیا تو اتنا بھاو ہو گیا ایسا لگتا ہے جیسے بیرونجی کے میلے میں جا کر اور بیل بکری بیڑ بھاو کیا جا رہا ہے ان ساری چیزوں پر چوٹ کرنی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ہم تیاری ہماری ہماری ساتھ اور ہم بھی چڑے ہوگی ہماری